اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدیت میں ہوں محبش نسار میں ہوں اور باپ جہانگی اور میں ہوں سہرش زوہے بیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے کپتان کا معیشت بچانے کا مشن وزیراعظم آئنسٹائن بول نیوز کیوں بنا نرشانہ گل کو رہائی مل گئی مریم رواز کا اعتراف ہے ناکامی ایمکی ایم میں اختلافات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں اب بل اور زیادہ آئیں گے سندھ کے سیلا متاثرین رول گئے ایک سکوڑ تین انتحان سب سے پہلے سب سے اہم خبر کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ شہباز شریف آئنسٹائن ہے حالات ٹھیک کر لے گا آج یہ لوگ معیشت کی خرابی کا ملبا پی ٹی آئی پر ڈال رہے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان موجودہ حکومت پر برس پڑے برس پڑے خطاب میں کہا حکومت کی قابلیت نہ پاکستان میں ہے نہ ملک سے باہر یہ لوگ ملک کا سوچنے کے بجائے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں وزیراعظم کو سزا ہونے والی تھی ساٹھ فیصد کابینہ زمانت پر ہے الٹا ہمارے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے کیسز بنائے جا رہے ہیں ایسا رہا تو ملک میں انتشار ہوگا مزید کہا ان کا ایک پلان نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس معیشت بہتر بنانے کا پلان ہی نہیں جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام نہیں آسکتا استحقام کا واحد راستہ الیکشن ہے کسی بھی بہانے سے الیکشن میں دیر کی جائے گی تو نقصان ملک کا ہوگا کہ آئنس ٹائن کے بعد دوسرا آدمی شباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا وہ سارے سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پر ڈال رہے ہیں آج اگر الیکشنز ڈلے کرتے جائیں کہیں کہ جی ہم کوئی بہانہ مارنے کے لیے یہ ہے وہ ہے سلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا جو بہانہ مارنے کے لیے صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کروا ہو مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسلی اس وقت کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں ملک سنبھالا نہیں جا رہا ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے ہماری جو ایکانومی ہے جو ہماری معاشت ہے یہ اب نیچے جائے گی اور نظر آ رہا ہے کہ مارکٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے نہ اندر مارکٹ کو اعتماد ہے نہ بھائے اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت کے اوپر ہے پرائیم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ ایف آئی ای کیس کے اوپر کہ بجائے ملک کا سوچنے کے سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے اور ساروں نے مل کے وہ جو گیارہ سو عرب روپیہ انہوں نے جو ایمنمنٹ کی ہے نیپ ہے سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معاشت کو اور ملکٹ صدارنے کا اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے اب رفضان شگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا ہے کہ جی اس کا کیس ختم کرو ایف آئی اے کا جو شباز شریف اور بیٹوں کا سولہ عرب کا کیس تھا وہ بھی چار گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کہ ہمیں دوار سے لگایا جا رہا ہے کیسز کی بارش ہوئی ہوئی ہے کبھی دہشتگردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس اور ہر دوسرے دن کوئی نہیں ایف آئی اے آر اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا ریسپونس آیا ہے اس کے اوپر سلاب کے گئے تھے ہمارے لئے ان سے زیادہ مشکلات کی بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا ایک سو اٹھتر روپیہ کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کی آج ہے دو سو چھتیس روپیہ سولہ روپیہ یونٹ بجلی تھا آج انہوں نے وہ بجلی پچھا دیا چھتیس روپیہ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہو گئی اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کدھر گئی بجلی عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بکرا تھا ایک سو تین ڈالر کا اور ہم کس قیمت پہ پٹرول دے رہے تھے ڈیٹھ سو روپیہ لیٹر آج عالمی منڈی کے اندر تیل ایک سو تین ڈالر سے آ گیا ترانوے ڈالر کا دس ڈالر کم ہو گیا ہے انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے لیکن یہ پٹرول ڈیٹھ سو سے گیا ہے دو سو چھتیس ڈیزل ایک سو چھالی سے گیا ہے دو سو اٹھالیس پر ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرف ایکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے جو دو چیزیں ہم پاکستان فیز کر رہے ہیں ایک طرف مہنگائی دوسری طرف بیروز گاری ورلڈ بینک اور آئیم ایف ہم کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے سیول آنریسٹ کی طرف جا رہا ہے سری لنکا والے سیچوئیشن کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا پانچ مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا پانچ مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتہ چلی گئی ہے جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے قرآن بڑھتا جائے گا اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا ناوقت آجے کہ سب کے ہاتھ سے یہ لکل جائے مذہبی منافرت کی مضمت اور ایم کیو ایم کا رکن قیادت پر برہم عمران خان کے خلاف تقریر کرنے پر دہشت گردی کا مقدمہ کیسے بنتا ہے دہشت گردی کی دفعات ایسے نہ لگائیں کہ اس کا اثر ہی ختم ہو جائے چیز جسٹریس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹریس اتر من اللہ کرے مارکس استفسار کیا کیا آئیچی اتنے کمزور ہیں کہ تقریر سے دہشت پھیل گئی کیا عمران خان نے تقریر کے بعد حملہ کیا عدالت نے عمران خان کی دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی سمات انیس ستمبر تک ملتوی کر دی عمران خان کی دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی سمات اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے دہشت گردی کی دفعات پر سوال اٹھا دیئے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ دہشت گردی کے مقدمات کی تعریف سپریم کورٹ کر چکی ہے جو انفاظ آپ نے بتائے یہ بے شک غلط ہوں نہ مناسب ہوں دہشت گردی کے دفع کے تحت نہیں آتے اس تقریر کے بعد کوئی حملہ کیا ہو وہ بتائیں اس قانون کو ایسے نہ بنائیں کہ عام قانون بن جائے یہ بہت سپیشل لوہ ہے جو دہشت گردوں پر لگتا ہے جسٹس اتھر من اللہ نے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا ان کی تقریر کے علاوہ کچھ ہے دہشت گردی بہت سیریس نویت کے الزام ہوتا ہے دہشت گردی کے جرم کو اتنے چھوٹے لیول پر مت لائیں عدالت نے امران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفع لگنے یا نہ لگنے سے متعلق جی آئی ٹی سے پیر تک رپورٹ طلب کر لی اور کہا کہ جی آئی ٹی میٹنگ کر کے پیر تک عدالت کو آگاہ کرے عدالت نے درخواست کو طلب کیا گیا کور کمیٹی اجلاس میں حکومت کے خلاف فائنل کال دینے کا فیصلہ ہوگا اجلاس میں احتجاجی کال کی تیاریوں پر مشاورت ہوگی کور کمیٹی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی امران خان کے جلسے دکھانے کا بہانہ بول نیوز بنا مسلسل حکومتی انتقام کا نشانہ بول نیوز نے امران خان کے تمام استعمال ریکارڈڈ چلائے تاخیری نظام کا موثر استعمال کیا اس کے باوجود شہباز حکومت کی امہ پر پیمران نے ایک کام دکھا دیا بول نیوز پر تاخیری نظام کے استعمال نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے نشریات کو تین روز کے لیے موطل کر دیا امران خان کے جلسے دکھانے کا بہانہ بول نیوز بنا حکومتی انتقام کا نشانہ شہباز حکومت کا آزادی صحافت پروار تاخیری نظام استعمال نہ کرنے کا الزام بول نیوز کی نشریات تین روز کے لیے موطل کر دی گئی امپورڈ حکومت کی امہ پر پیمران کی جانب سے موطلی کا نوٹس جاری ہوا جس کے مطابق بول نیوز نے موثر تاخیری نظام پر عمل درامت نہیں کیا پیمران کے اس نوٹس کے برقس بول نیوز نے امران خان کے تمام استعمال ریکارڈٹ چلائے تاخیری نظام کا موثر استعمال کیا بول نیوز پر تمام تاخیری نظام موثر انداز سے لاغو ہے جلسوں میں امران خان کا خطاب کو ریکارڈ کر کے نشر کیا جاتا رہا ہے بول کی بندش کی خلاف سیاسی رہنماؤں کی مزمت فواد چودری نے کہا کہ امران خان کی تقریر نشر کرنے کی پاداش میں بول نیوز کو بند کر دیا گیا بول نیوز کی بندش ملک میں آزادی اظہار کی حالت بتا رہی ہے سینیٹر فیصل جاوید بولے بول نیوز کی نشریات کو پھر بند کر دیا گیا بول نیوز سے حق کی آواز اٹھانا عوام کی پکار کو نشر کرنے کا جرم سرزد ہوا ہے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار ڈاکٹر شہباز گل کو 36 روز کے بعد جیل سے رہائی ملی پی ٹائی کار کنان کی جیل سے باہر شہباز گل پر گلپاشی پاشی اور مبارک بات شہباز گل جیل سے رہائی کے بعد کچھ عرصہ سیاست سے الگ رہ کر اپنے اہل خانہ کو بکتیں گے اسلامباد ہائے کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شہباز گل کی پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے رہائی کا روبگار جاری کیا جسٹریس اثر منلنا نے ریمارک سیئے کہ ایسے بغاوت کا کیس تو عدالت مانتی ہی نہیں دکٹر شہباز گل جیل سے رہا کافلے کی صورت میں اسلامباد سے لاہور روانہ بغاوت کے مقدمے میں 9 اگست کو گرفتار ہونے والے ڈاکٹر شہباز گل کو 36 روز 100 بتوں کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ سے ملا رہائی کا پروانہ کارکنان نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اس سے قبل اسلامباد ہائی کورٹ نے روب کار جاری کیا چیف جسٹس اثر منلنا نے ریمارکس میں کہا کہ ایسے بغاوت کا کیس تو عدالت مانتی ہی نہیں چیف کمیشنر اور وزارت داخلہ کی بغاوت کا کیس بنانے کی منظوری کہاں ہے جب تک ٹھوس شواہد نہ ہو کسی کو زمانت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا آرنڈ فورسز اتنی کمزور نہیں کہ کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ان پر اثر ہو شہباز گل کے بیان کا کسی طور جواز پیش نہیں کیا جا سکتا دوران سمات اسلامباد ہائی کورٹ میں شہباز گل کی درخواست زمانت پر ملزم کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیئے اور کہا کہ شہباز گل کی گفتگو میں آرنڈ فورسز کی کہیں بھی تزہیق نہیں کی گئی گفتگو کے مقصود حصے بدنیتی سے منتخب کیے گئے گفتگو سے نون لیگ لیڈرشپ کے نام نکال دیئے گئے اگر یہ نام لکھے جاتے تو واضح ہو جاتا کہ ان کا الزام فوج نہیں نون لیگ پر تھا تنخواہوں کے برابر بجلی کے بلز آ رہے ہیں حکومت بلوں میں اضافہ واپس لے مریم نواز نے چچا کی حکومت سے مطالبہ کر دیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جتنی لوگوں کی تنخواہیں ہیں اتنے ہی بجلی کے بل آ رہے ہیں حکومت کنٹرول کرے بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آدمی ہے اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ میری پہلی ذمہ داری وہ عوام کی طرف ہے بھلے بھی اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ اس چیز پر توجہ دیں اور عوام کو بجلی کی قیمتوں میں بہت لمبے لمبے بل آئے ہیں لوگوں کو جتری کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ ان کو بل آئے ہیں میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی میں ایک بات بہت آنسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب بہت بہت عذر تکریم والی مقدس چیزیں اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن سبدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی کیلبری فونٹس کا معاملہ پھر اٹھ گیا جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ ہم اس معاملے کو کیلبری فونٹ کے معاملے سے دیکھیں گے مریم نواز نے وکیل نے کیلبری فونٹس جالسازی پر نیپ کے موقف کو غلط ثابت کرنے پر پورا زور لگا دیا کہا یہ الزام غلط ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ تیاری کے وقت کیلبری فونٹ دستیاب نہیں تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ٹرسٹ ڈیڈ میں جالسازی کا معاملہ مریم نواز اور محمد سبدر کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سمات اسلامباد ہائی کورٹ میں کیلبری فونٹس کا معاملہ ایک بار پھر اٹھ گیا دوران اس سمات جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا ہم اس معاملے کو کیلبری فونٹ کے معاملے سے دیکھیں گے اس پر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کیلبری فونٹس جالسازی پر نیب کا موقف خلط قرار دے دیا ان کا دعویٰ تھا کہ یہ الزام غلط ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ تیاری کے وقت کیلبری فونٹ دستیاب نہیں تھا روبارٹ ریڈلے خود اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ نہیں یہ الزام غلط ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ تیاری کے وقت کیلبری فونٹ دستیاب نہیں تھا روبارٹ ریڈلے نے خود کہا وہ اپریل دوہزار پانچ میں خود یہ فونٹ استعمال کر چکے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا وہ ایکسپرٹ نہیں تو پھر اس کے شواہید ہی ختم ہو جاتے ہیں جسٹس آمیر فاروق نے کہا مرکسی مسلم کیس میں اشتہاری قرار پا چکے ہم نے اب صرف مریم نواز اور سفدر کی حد تک کیس دیکھنا ہے امجد پرویز کا کہنا تھا کہ ابھی ہم آنت جرم کا معاملہ تیکٹ رہے ہیں اس کیس پر نیپ کا ورانہ خانون لگا یا نیا بند تی بریت ہی ہے ایون فیلڈ اپیلوں میں مریم نواز کے وقیل امجد پرویز کے دلہ علم مکمل ہو گئے مزید سماعت بھی ستمبر کو ہوگی سیاست میں مذہب کے نام پر نفرت کا گھناؤنا بیپار نہیں چلے گا لیگی راہنما جعوید لطیف کے متنازے بیان کے خلاف خود نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں ایسا انکمال نے ٹویٹ میں کہا میرے جسم میں نفرت کی گولی موجود ہے جو سیاست میں مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے مذہبی کارٹ کے استعمال سے روکتی ہے تحریک انصاف پہلے ہی جعوید لطیف کے نفرت انگیز بیان کی مضمت کر چکی ہے سیاسی میدان میں مقابلہ نہ کر سکے تو محصب کے ربادے میں نفرت کا بیوپار شروع کر دیا نون لیگی رہنما جعوید لطیف نے پی ٹی وی پر لائف پریس کانفرنس میں نفرت کا چورن بیچا امنان خان کے خلاف مذہبی منافرت پر مبنی بے سروپا اور بے بنیاد الزام تراشی کی جعوید لطیف کے اس بیان پر نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ایسا انکمال نے جعوید لطیف کا موقع مسترد کر دیا ایسا انکمال نے ٹویٹ میں جعوید لطیف سے اختلاف کا احسار کیا کہا میرے جسم میں نفرت کی گولی موجود ہے جو سیاست میں مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے مذہبی کارٹ کے استعمال سے روکتی ہے اس سے قبل تحریک انصاف نے جعوید لطیف کے بیان پر کھڑی تنقید کی سابق وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری نے جعوید لطیف کے بیان کی شدید مصمت کی اور کہا یہ لوگ نفرت اور افرت تفریح پھیلانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے بنائی گئی پولیسیز حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور احترام کا ثبوت ہے سابق سپیکر قومی اسیمبلی ایسا کیسر نے کہا جعوید لطیف کے بیان کا مقصد لوگوں کو مذہبی منافرت پہلانے پر اقسانہ ہے یا قابل مصمت ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام نے اسلام کی شر بلندی کے لیے ہمارا کام دیکھا ہے تین کارکنوں کی لاشیں برامت ایمکی ایم حکومت پر برہم ہو گئی وزیر آزم سے ملاقات کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا وسیم اختر کہتے ہیں ہمارے ووٹوں سے حکومت بنی اور ہمارے ہی لوگوں کی لاشیں دے رہے ہیں ایک کارکن کے جنازے کے دوران ایمکی ایم رانوما آمیر خان کو جوتا مار دیا گیا لاپتہ کارکنوں کی لاشیں ملنے پر ایمکی ایم حکومت پر برہم ایمکی ایم کی وفت کی وزیر آزم سے ملاقات تحفظات سے آگاہ کر دیا لکن قومی اسمبلی خالد مقبول زدیقی نے وزیر آزم کو بتایا کہ لاپتہ رہنماؤں کی لاشیں ملنے پر ایم کی ایم میں غم و غصہ پھیل گیا ہے واقعات کے پس پردہ ناصر کو بے نکاب کیا جائے تحفظات دور نہ ہوئے تو حکومت کا حصہ رہنے کے بارے میں سوچیں گے صحاب آپ کو اس لیے وزیر آزم بنوایا تھا کہ لاشیں اٹھائیں آپ کو کراچی کے لوگوں سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اب یہ لاشیں نہیں ملے گی اور اگر ملی تو آپ کی حکومت جانے اور آپ جانو پھر وصیم اقتر نے چیف جسٹس سے واقعات کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان سے التجا کر یہ طریقہ نہیں ہے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے گناہ کیا ہے آئین کی خلاف وردی کی ہے تو قانون کے مطابق سزا دیں لاشیں مد دیں وسیم راجو کی جنازے میں بدنظمی ہوئی ایم کی ایم کے مشتہل کارکن شفیق شمبو نے سینئر ڈیپٹی کنوینئر آمیر خان کو جوتا دے مارا مشتہل کارکن شفیق نے آمیر خان اور دیگر رہنماؤں کو مغلزات بکی جھگڑے کے بعد آمیر خان جنازہ چھوڑ کر موقع سے چلے گئے پاک فوج میں نئے آمی چیف کی تکروری کا معاملہ اور یہ محللہ قریب آنے لگا ہے وزارت دفاع جی ایش کیو کی مشاورت سے پانچ سینئر موس جرنیلوں کی فیرست وزارعظم آفیس کو بجوائے گی جن میں سب سے سینئر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹینل جرنل ساہر شمشاد مرزا ہے ان کے بعد دوسرے نمبر پر چیف آف جرنل سٹاف لیفٹینل جرنل عزر عباس ہیں تیسرے نمبر پر لیفٹینل جرنل نمان محمود ہیں چوتھے نمبر پر کور کمانڈر بہاولپور لیفٹینل جرنل فیض حمید ہیں جبکہ پانچمیں نمبر پر کور کمانڈر گجنوالا لیفٹینل جرنل محمد آمر ہیں دفاعی ذرائقہ کہنے کے لیفٹینل جرنل آسم منیر ان تمام افسدان سے سینئر جرنل ہیں تاہم ستائیس نمبر کم کی ریٹائرمنٹ ہے اس لیے سمری میں ان کا نام شامل کرنے سے مطالق فیصلہ آمی چیف کریں گے پاک خوج میں نئے آرمی چیف کی تکڑوری کا معاملہ نئے آرمی چیف کیلئے روایات کے مطابق وزیر آزم وزارت دفاع کی سمری پر موجودہ آرمی چیف سے مشاورت کرتے ہیں تاہم ختمی فیصلہ وزیر آزم کا ہی ہوتا ہے جو چار یا پانچ ناموں میں کسی ایک کو چیرمنٹ جوائن چیف سوف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف مقرر کرتے ہیں سنیورٹی میں پہلے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل کی فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ فورس کمانڈر نوردن ایریا بھی رہ چکے ہیں انہیں ڈی جی ملیٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی بنایا گیا وہ کوارٹ کمانڈر گجراوالا بھی رہے تاہم 23 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے اس کی اسمری میں ان کا نام شامل کرنے سے متعلق فیصلہ آرمی چیف کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا سینیورٹی کے لحاظ سے اہم ترین امیدوار ہیں وہ اس وقت کوارٹ کمانڈر راول پنڈی ہیں وہ بطور ڈی جی ملیٹری آپریشن بھی کام کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف بھی تائنات کیا گیا تیسرے نمبر پر موجود چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ازرب باس ہیں وہ کوارٹ کمانڈر راول پنڈی بھی رہ چکے ہیں وہ انفنٹری اسکول کوئٹا کے کمانڈنٹ اور بارہ انفنٹری کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود نیشنل دیفنس یونیورسٹی کے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ آئی ایس آئی میں بھی ڈی جی انیالیسس رہ چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد وہ آئی جی کمیونکیشن و آئی ٹی بھی تائنات رہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس وقت کور کمانڈر بہاول پور تائنات ہیں وہ پنو آقل میں انفنٹری ڈیویجن کی کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل کا عوضہ سمان لے کے بعد وہ جی ایچ کیو میں ایجٹنٹ جنرل موجود رہے پھر انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہے لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر سنیورٹی میں چھٹے نمبر پر ہیں وہ اس وقت کور کمانڈر گجراوالا ہیں وہ جی ایچ کیو میں ایجٹنٹ جنرل بھی رہے جبکہ لاہور میں انفنٹری ڈیویجن کی کمانڈ کی وہ آرمی چیف سیکرٹری میں ڈی جی سٹاف بھی رہے یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا and your time starts now لاکھوں کروڑ بس ایک منٹ میں تو چیتو تو چیتو سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سب سے زیادہ ک سب سے زیادہ ڈیبا س provاتت divides زیادہ موسیقی